بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مانسیرہ برڈز تو دوستو آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم کیلشیوم بلوک کیسے بنا سکتے ہیں چونکہ میرے برڈز کے کیلشیوم بلوک بھی ختم ہو چکے تھے تو میں اپنے برڈز کے لیے بلوک بنانے جا رہا تھا تو سوچا کہ یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بھی شیئر دیا جائے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ دیکھیں جی دوستو ابھی جو ہمیں کیشیوم بلوک بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے یہ پاسٹر آف پیرس ہے چونکہی آپ کو ساتھ ساتھ سکرین پر بھی بتایا جائے گا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دو کیسی ہمیں پاسٹر آف پیرس چاہیے ہوگا اس کے بعد یہ کچھ چیزوں کا مکچر ہے یہ میں تھوڑا پہلے یہ گلتی سے مکس کر چکا تھا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا رہتے ہیں اس میں کیا کچھ موزی ہوگی ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے دو چمچ کوئلا دو چمچ کالا نمک اور اس میں اس کے علاوہ جو چیزیں وہ ہے کٹر بونڈ فش ہوتی ہے سمندری جات ہی جس کو بولا جاتا ہے جو اس میں بہت زیادہ مطلب کلشم کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے برڈ کے لیے اور برڈ اس کو بہت چھوک سے کھاتے ہیں تو ایک ہم نے کلشیم کلشیم کا جو چاہ پتا ہے سمندری جھاگ ایک دو چمچ کوئلے کی اور دو چمچ کالا نمک یہ ریفرنس کے لیے میں نے تھوڑا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالا نمک ہے آپ دوسرا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو نارمل نمک ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کالا نمک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کوئلے ہیں یہ تھوڑا ریفرنس کے لیے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر رکھے رہے تھے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو چیز ہیں آپ ان کو تیس کے دو چمچیں جو ہیں سکوڑیلوں کے لیے کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو چیز ہے اس میں سمندری جاگ ہے یہ چیزیں کلیر ہو گئی اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ سوچ رہوں گے یہ چیز کیا ہے اسے کہتے ہیں مورنگا مورنگا کہتے ہیں اس کو مورنگا میں اویگا آئل ہوتا ہے برڈز کے لیے منرلز ہوتا ہیں ویٹیمنز ہوتا ہیں اور اس میں اس کے علاوہ یہ نیوٹری پڑا ہوا ہے گریڈنگ فرمولا ہوتا ہے برڈز کے لیے تو یہ اگر آپ نہ بھی جانئے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ برڈز کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے مورنگا میں بہت سارے برڈز کے لیے منرلز ویٹیمنز اور اویگا آئلز یہ ہے ریگنم سیرپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریگنم سیرپ ہے یہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 5 امینو ایسٹ 12 منرل 13 ویٹیمنز یعنی یہ ویسے بھی آپ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اس میں بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اور برڈز کے ویٹیمنز اور منرلز اس سے پورے ہو جاتے ہیں تو یہ ریگنم سیرپ ہے آپ یہ ویسے بھی برڈز کو آپ مددہ ہفتے میں ایک دو بار دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی ڈیٹیل میں ہم ویڈیو مرائیں گے جس میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو سکرین پر شو بھی کریں گے کہ آپ نے کونسی چیز کتنی مقدار میں ڈالنی ہے اس کے بعد یہ ہے ویڈلین سیرپ یہ بھی برڈز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں برڈز کی ویٹیمنز ویٹیمن اے یہ دیکھیں اوپر آپ کو لکھاوا نظر بھی آ رہا ہوگا ویٹیمن اے ڈی 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 ون ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹوال یا ڈن یہ مطلب بہت ساری چیزیں جو برڈز کے لیے موجود ہیں ریگ نہم شیرپ ویٹ بین کا آپ نے explosives اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کو ان کا procedure بھی بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بارے میں تو آپ نہ بہت سنو prag برڈز کی دنیا میں یہ بہت زیادہ چلنے والا سیرپ ہے کلشیم پی کلشیم پی بہت اچھا ہوتا ہے برڈ کی کلشیم کے لئے اکثر برڈ میں کلشیم کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو یہ سیرف جو ہے وہ برڈ کو بہت پھٹ رکھتا ہے تو یہ چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں یہ میرے پاس میرے پاس کوئی کولر ہی موجود تھا آپ کو ہی بھی چیز اس طرح کا بطن لے سکتے ہیں جس میں آپ ان کو مکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہ پلاسٹر آف پیرس اس میں ایڈ کر دینا ہے اس میں یہ تین جو چیزوں کا مکسٹر ہے کوئلے شمندری جاگ اور کالا نواز ان چیزوں کا جنکچر اور یہ مورنگا جو ہے یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ریگنم سیرپ وارڈین سیرپ اور کلشیم پی کے آپ نے دو دو سپون آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہم جب اس میں پلاسٹر آف پیرس تو وہ باقی چیزیں ہم ایڈ کر کے اس میں جب پانی کا ایک مکسٹر بنا لیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ اس طرح کے کپ لے سکتے ہیں آپ کسی شیپ میں بھی آپ اس کو لانا چاہیں آپ وہ چیز یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں ہم نے یہ چیز یوز کی ہے یہ گلاس ہے اور اس میں یہ بائنڈنگ وائر آپ کو کہیں سے بھی مل جاتی ہے باہر سے یہ بائنڈنگ وائر ہے ہم نے اس میں ڈالی گئی ہے اس کو ہینگ کرنے کے لیے اور آپ کو یہ چیز بتانا میں ضروری سمجھوں گا کہ آپ جو اس کا لیکوڈ بنائیں آپ وہ اس ٹائپ کا بنائیں کہ آپ ایزیلین میں آپ پور کر سکیں ان کو آپ پھل کر سکیں اتنا ٹائم آپ کو ملے کیونکہ میرا لاسٹ ایکسپریئنس بہت خراب رہا ہے اس بارے میں مطلب میں یہی چیزیں جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار بنانی کوشش کی تھی یعنی کلشم بلوگ تو اچھے بن گئے تھے لیکن ان میں ایشو یہ آیا تھا کہ میں نے جیسی اس کو مکچر اس کا بنایا تو وہ اتنا ٹھک تھا کہ وہ اتنا ٹھک تھا کہ مجھے مطلب یہ بائنڈنگ وائز میرے پاس ریڈی نہیں تھی نا تو وہ اتنا زیادہ ٹھک تھا کہ مطلب میں جتنے میں بائنڈنگ وائز کاٹنے کو لگا تو اتنے میں وہ پتھر ہو گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو میں یوز میں لے کے آئے مجھے اس کو ہتوڑی شد توڑ کے اس کے پیسز کر کے برڈز کے آگے رکھنا پڑا تو خیر اور میں نے لاسٹ آئم ایک اور غلطی کر لی تھی کہ میں نے اس میں گھوڑ کے ایڈ کر لیا تھا گھوڑ ایڈ کر لیا تھا تو گھوڑ ایڈ کرنے کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ برڈز کو کوئی بھی شوگری جو شوگری پروڈکٹ آپ بونا نہیں جس میں شوگر زیادہ ہو رچ ان شوگر جو بھی چیز ہے آپ وہ برڈز کو مد دیں تو چلیں اب یہ ہم انشاءاللہ یہ ہم بناتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس شیپ میں آئے گا اور یہ کس طرح بنے گا تو یہ دیکھیں گے گھرز ہم سب سے پہلے اس میں یہ پلاسٹروں پیرس ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو تین چیزے میں نے آپ کو بتائی تھی جو تین چیزوں کا مکشر میں نے بنایا ہوئے اس کو اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ مورنگا پاوڈر جو تھا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ملٹی وٹیمین ای برڈز کے لیے اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دو چمچ کلشم تی موسیقا پاوڈر جو تین چیزے میں نے آپ کو بتایا ہے موسیقا پاوڈر جو تین چیزے میں نے آپ کو بتایا ہے موسیقا پاوڈر جو تین چیزے میں نے آپ کو بتایا ہے دو چمچیے میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ دو چمچ ریگنم سیرپ یہ دو چمچ ریگنم سیرپ ڈالنے کے بعد اس میں اتنا پانی ہم نے ڈالنا ہے کہ اس کو ہم لیکوڈ پام میں اتنا ہم لیکوڈ پام میں لے آئیں گے کہ ہم ایزیلی ان کو ان گلاسز میں فل کر سکیں تاکہ یہ ایک دم سے پتھر نہ ہو جائے تو ہم ان کو آپ کو مکس کر کے گلاسوں میں ہم لوگ پور کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس شیپ میں آئے گا کس کلر میں آئے گا تو یہ دیکھیں جی گائز یہ ہم نے مطلق جتنا ہمارے جتنے گلاسز فل ہو رہے تھے ہم نے فل کر لیا تو اب اس کو اس طرح کریں کہ ہم اس کو صبح تک چھوڑ دینا ہے اگر سے تو یہ 3-4 گھنٹے میں خوشک ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو صبح تک چھوڑ دیں کہ تاکہ یہ صحیح سے خوشک ہو جائے پھر ان گلاسز کو ہم کاٹ کے ان کو ہم برڈز کو لگائیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ برڈز اس کو پسند کرتے ہیں کی نہیں اچھا تو دوستو یہ ہم نے جو کلشیم وغیرہ تھے یہ ہم نے گلاسز سے نکال لی ہیں یہ دیکھیں ہم نے گلاسز کو کاٹ کے ان میں سے یہ بلوکس نکال لی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی شیپ میں آئے ہیں اور ایک بڑی اچھی سمیل بھی آ رہی ہے ان کی تو ہم ان کو ہم کیج میں لگائیں گے اور ہم آپ کو کیج میں لگانے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ برڈز اس کو لائک کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں ملوکس ملوکس